اس موڈول میں ہم ریسرچ پرپوزل کے ایلیمنٹس پہ گفتگو جاری رکھیں گے اور ریسرچ پرپوزل کے دوسرے سیکشن یعنی ڈیزائن اور میتھوڈالوجی کے حصے میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے اس سیکشن میں آپ ریسرچ ڈیزائن کو ایکسپلین کرتے ہیں ریسرچ ڈیزائن سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ مثلا فرض کر لیجئے کہ جو آپ نے میں نے اپنے ریسرچ کے اس کورس میں آپ کو مختلف طرح کے ڈیزائن یعنی quantitative research کے design qualitative research کے design mixed method studies کے design پہ گفتگو کی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو topic ہے select کیا گیا اس topic پہ جو research کریں گے آپ ان میں سے کون سا design استعمال کریں گے اور پھر آپ اس design کے مختلف features کو یہاں پہ enlist کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کے topic سے connect ہو کے یہ design کیسے استعمال ہوگا اور یہی design آپ کی research کے لیے سب سے مناسب ہے ان چیزوں کی وضاحت آپ اس section میں کرتے ہیں اسے design کے بعد پھر آپ methodology سے related چیزیں اپنی proposal میں ڈالتے ہیں اور اس methodology میں typically جو چار چیزیں آپ شامل کرتے ہیں ان میں population اور sample ہے سب سے پہلی چیز یہ study کس population پہ کی جا رہی ہے اگر یہ quantitative study ہے اگر یہاں qualitative study ہوگی تو پھر آپ population اور sample کی جگہ participants اور context of study کو explain کریں گے population اور sample میں جن لوگوں پہ study generalize کی جانی ہے ان کو آپ define کریں گے ان کا exact number اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ بتائیں گے یا estimated number بتائیں گے اور اس estimated number سے پھر آپ sample کس طرح سے draw کریں گے sampling کی کون طریقہ استعمال کریں گے اس کی وضاحت کرتے ہیں اگر یہ qualitative research ہے تو پھر آپ study کا context بیان کریں گے وہ environment جس میں study conduct ہوگی اور پھر آپ اس میں participants کی selection کا طریقہ بتائیں گے جن لوگوں سے آپ data collect کر رہے ہیں ان کے participants کی description کیا ہے اور ان کے characteristics کیا ہیں اور وہ کیوں آپ کی study میں participate کرنے کے لیے مناسب لوگ ہیں آپ اس کو define کر دیں گے اس سے اگلے حصے میں آپ methodology میں ہی رہتے ہوئے آگے data collection tools کی بات کرتے ہیں آپ questionnaire استعمال کریں گے آپ کو observation schedule use کریں گے کوئی checklist استعمال کریں گے آپ کوئی interview conduct کریں گے تو اس tool کا structure اس tool کا framework بیان کریں گے عموماً research purposes میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بہت generic طریقے سے لکھ دیتے ہیں کہ فلان tool استعمال ہوگا ایسے نہیں آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے کہ آپ جو بھی tool propose کر رہے ہیں ان tools کے پیچھے ایک framework ہوگا تو آپ پہلے وہ tool framework بیان کریں گے اور tool framework کا concept کیا ہے کیسے بنتا ہے یہ بات میں آپ سے اس course کے پچھلے modules میں ذکر کر چکا ہوں آپ تو framework proposal میں describe کرتے ہیں وہ research کی اجازت ملنے کے بعد نہیں بنتا اس سے پہلے بنایا جاتا ہے تو آپ tool کا framework بتائیں گے number of tools بتائیں گے nature of tools بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوں گے اس کے اندر اس کے علاوہ آپ data analysis جو ہے وہ طریقہ سمجھائیں گے کہ آپ کے ہر tool سے generate ہونے والا data کس صورت میں آپ کے پاس آئے گا اور آپ اس data کا analysis کیسے کریں گے وہ analysis آپ کے research questions یا hypothesis کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے اس کو آپ clarity سے بیان کریں گے تاکہ آپ کی proposal سننے والے اس بات سے convince ہو سکیں کہ آپ کے اندر وہ علم اور اس علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے جو اس research کے اندر data analysis میں چاہیے اور پھر وہ ethical considerations کے آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ آپ اس میں کسی کے بھی rights privileges کو hurt نہیں کر رہے آپ کسی طریقے سے بھی data کی manipulation میں involved نہیں ہو رہے یا وہ باقی تمام considerations جو میں نے آپ سے ethical considerations یا research ethics کے section میں discuss کی ہیں اور end پہ ایک time line دی جاتی ہے کہ اس research کو conduct کرنے کے لیے اس کے مختلف حصوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے ہوگا اور آپ کتنے weeks میں عمومن یہ ہم weeks کی شکل میں دیتے ہیں آپ months میں بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو کسی اور time line پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ explain کرنا ضروری ہے کہ آپ کی research کب شروع ہوگی اور کس وقت پہ مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ ایک دو پینوں کا تین paragraph کا ایک section add کرتے ہیں جو اس study کی potential significance بیان کرتا ہے یعنی اس research کے نتیجے میں جو ہمیں حاصل ہوگا وہ آپ کے subject میں کیسے contribute کر رہا ہوگا subject knowledge میں کیسے اضافہ کر رہا ہوگا جو کہ research کا primary purpose ہے اس بات کی وضاحت کرنا اور یہ کوئی بہت بڑے بڑے paragraph نہیں ہوتے جی بڑی بڑے pages نہیں لکھے جاتے آپ کی study کوئی بھی ایک research ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ existing knowledge میں کوئی minor سی addition کر سکتی ہے چیزوں کو upside down نہیں کر سکتی existing چیزوں کو بالکل الٹا پلٹا نہیں سکتی آپ کی research نے ایک وہ section جو آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا اس کے نتیجے میں آپ کے subject knowledge میں کوئی ایک معمولی سی لیکن اپنی نویت میں اہم تبدیلی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آئے گی جس میں اس کو یوں کہوں اگر کہ آپ کی research conduct کرنے سے پہلے ہم وہ بات جو نہیں جانتے اور وہ آپ کی research کے بعد جاننے لگ جائیں گے اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو ہمیں آپ کی research کی contribution جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے